بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیش کیا تھا انیس سو تئیس میں تو یہ تھا اس کا انٹرڈکشن کے لیوس نے ایسر اور بیسسس کا نظریہ کا پیش کیا ہے تو انیس سو تئیس میں اس نے پیش کیا تھا لیوس کی ایسر اور بیسسس کے نظریہ کو سمجھنے سے پہلے ہم پہلے اس کو ایک اگزامپل کے طور پر دیکھتے ہیں ہم نے نائیت کلاس میں پڑھا ہے نائیت کلاس میں پڑھ چکے ہیں کہ بورون ٹرائیفل اور امونیا کے درمیان میں جو کوارڈینیٹ کوولینٹ بانتا ہے وہ کس طرح بنتا ہے یہ ہم سمجھتے ہیں سب سے پہلے کہ امونیا اور بورون ٹرائیفل رائیڈ کے درمیان میں جو کوارڈینیٹ کوولینٹ بانتا ہے وہ کس طرح بنتا ہے تو ہم نے یہ پڑھا تھا نائیت کلاس میں کہ امونیا کے پاس ایک لون پیار ہوتا ہے وہ لون پیار بورون ٹرائیفل رائیڈ کو دے دیتا ہے تو بوران وہ ٹرائی فرورائڈ جو ہے یہ امونیا فیل لون پیار کو حاصل کر لیتا ہے امونیا ڈونر ہے اور بوران ٹرائی فرورائڈ یہ ایکسیپٹر ہے تو امونیا فیل لون پیار بوران ٹرائی فرورائڈ کے طرف چلا جاتا ہے تو اس طرح یہ کوارڈینیٹ کوولینڈ بان بن جاتا ہے تو بلکل جو لیوز کا ایسر روپیس کا جو نظریہ ہے وہ بوران ٹرائی فرورائڈ کا امونیا کے ساتھ کوارڈینیٹ کورنر بان بننے کا جو عمل ہے اس کے بالکل براک اس کے اس کے بالکل جیسے ہے جیسے یہ کوارڈینر کورنر بان بان بنتا ہے اس میں امونیا آپان لون پیار ٹرانسفر کرتا ہے بورون کی طرف تو یہ کوارڈینر کورنر بان بنتا ہے تو یہ بھی ایسر اور بیسر کا جو نظریہ ہے لیوز کا وہ بالکل اسی کے ہی کوپی ہے اسی کو ہی سمجھ کر ہم نے لیوز کا ایسر اور بیسر کا جو نظریہ ہے وہ ہم نے پڑھنا ہے تو یہ کوارڈینر کوریڈ بانڈ کو آپ نے ذہن میں لکھنا ہے ہم نیسٹ پڑھتے ہیں کہ اس میں ہے فالورین اس کی الیکٹرونی کنفیگریشن ہم پڑھتے ہیں فالورین کی الیکٹرونی کنفیگریشن جو ہوتی ہے وہ 1s2, 2s2 اور 2px 2, 2py2 اور 2pz1 یعنی کہ فالورین کے جو اٹومک نمبر ہے وہ 9 ہوتا ہے تو اس کے 9 الیکٹرونز کو ہم نے یہاں پر فیر کیا ہے 1s2, 2s2, 2p5 تو اس کا ایک شرل جو ہے وہ نامکمل ہے فالورین کا جو ایک سب شرل ہے وہ نامکمل ہے اس میں صرف ایک الیکٹرون ہے جبکہ جوڑے کی شکل میں الیکٹرون ہوتے ہیں تو یہ ایک الیکٹرون ہے اس کے برونی شرل میں فالورین کے برونی شرل میں کتنے ایک الیکٹرون موجود ہے فالورین کے برونی شرل میں ایک الیکٹرون موجود ہے یہ فالورین کی الیکٹرونی کنفیگریشن تھی اور اب بورون جس کا اٹومک نمبر 5 ہے اس کی electronic configuration دیکھتے ہیں بوران کی جو electronic configuration ہے بوران کا time کی number 5 ہے تو بوران کے time کی number 5 میں باہر 5 electron موجود ہیں تو 1s2, 2s2, 2p, 1 لیکن یہ ground state کی electronic configuration ہے ground state سے جب excited state میں جو electron ہے وہ جائے گا تو یہ 2s والا electron ہے یہ jump کر کے 2p کا جو نام کمل شیل ہے اس کے اندر jump کر کے چل جائے گا اور اس طرح 3 unpaid جو شیل ہیں وہ وجود میں آیاتے ہیں excited state میں جو 3 unpaid جو شیل ہیں وہ وجود میں آتے ہیں یہ 1s2 اور 2s1 2p1 اور 2p2 آیاتا ہے اور اس میں ایک جو ہے جو سب شیل ہے وہ نام کمل ہمیں نظر آ رہا ہے یہ بارا شیل جو ہے یہ نام کمل ہے اس طرح جو بوران ہے اس کی electronic configuration بھی اب ہم نے سمجھ دی فلورین کے electronic configuration ہم نے دیکھی کہ سب سے اند پر ایک جو سب شیل ہے وہ نام کمل ہے اس میں ایک electron موجود ہے یعنی کہ فلورین کے برونی شیل میں ایک electron موجود ہے اور بوران جو ہے اس کے برونی شیل میں جو ہیں وہ تین سب شیل وہ نام کمل ہے اور ایک جو ہے وہ بلکل ہی نام کمل بلکل ہی خالی ہے اس میں کوئی بھی electron موجود نہیں ہے اور یہ گراؤن سٹیٹ electronic configuration تھی اور یہ والا وہ شیل سب شیل ہے جس میں لون پیار کو بوران ٹرائی فلورائیڈ وہ حاصل کرے گا یہ بوران ٹرائی فلورائیڈ کی جو ڈائیگرام ہے یہ بوران ٹرائی فلورائیڈ کی ڈائیگرام ہے جس میں بوران کی تین فلورین کے ایٹم جڑے ہوئے ہیں اور بوران بورامین کے ساتھ ہمیں کسی قسم بھی جو لون پیار ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے یعنی بورامین کے پاس لون پیار کی بلکل کمی ہے لون پیار سے خالی ہے بوران ٹرائی فلورائیڈ اسی طرح یہ بی ای ای اف تھیری بن جاتا ہے تو بی ای اف تھیری کے اندر جو بوران ٹرائی فلورائیڈ ہے اس میں لون پیار کی کمی ہے اس کے پاس لون پیار موجود نہیں ہے کیونکہ اس کا جو ییلو والا جو سب شیل ہے یہ بلکل نام کمل ہے اب ہم ایمونیا کی طرف چلتے ہیں نیٹروجن کی الیکٹرونی کا نظریکشن یہاں پر لکھئے نیٹروجن کا ٹامی کی نمبر ساتھ ہے تو یہ پی سب شیل ہے آر بیٹل ہیں انے بلکل نہیں ہے تو پی سب شیل کے اندر جو سب آر بیٹل ہیں ان میں الیکٹرون ایک موجود ہے اور یہاں پر ایک ایک ہیڈروجن کا ایٹم جو ہے وہ بال ملاتا ہے اور یہ ایمونیا بن جاتا ہے ای ای نیچ ثری تو یہ ایمونیا کی الیکٹرونک انسیوکیشن بھی آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی تو ایمونیا کے پاس یہ والا جو 2S میں دو الیکٹرون موجود تھے 2S میں جو دو الیکٹرون موجود تھے وہ لون پیار ہیں اور یہ لون پیار یہاں پر ہم نے شو کر دی ہیں NH3 کے ساتھ یہ دو بولز ہمیں باریک باریک ڈوٹ نظر آ رہی ہیں یہ لون پیار کے حالاتے ہیں اور یہ لون پیار موجود ہوتی ہیں تو یہ لون پیار بھی بانڈنگ میں اپنا کردار دا کرتے ہیں تو یہ بارے ایمونیا کے پاس ایک لون پیار موجود ہے ایمونیا کے ساتھ ایک ہیٹروجن کا ایٹم جو جاتا ہے پھر دوسرا ہیڈر جنگ کی آرٹم باند 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 ہوتا ہے اور کافی طرح کمپورن ہوتے ہیں جن کے پاس لون پیار جو ہے وہ موجود نہیں ہوتا تو لون پیار کی بنا پر ہم نے لیو سیسر کو اور بیسر کو ہم نے بیان کرنا ہے تو یہ بی ایف تھری یہ بی ایف تھری کا بار بنتا ہے امونیا کے ساتھ یہ کوارڈینیر کوورینر بار بنتا ہے امونیا اپنا لون پیار بی ایف تھری کو دے جاتا ہے کیونکہ بی ایف تھری کا پاس لون پیار موجود نہیں ہوتا ہم پہلے پیار کی کمی ہے تو امونیا اپنا لون پیار بورون ٹری فل رائد کی طرف بیج دیتا ہے جس کے ویسے کوارڈینٹ کوولینڈ بان بنتا ہے تو امید ہے کہ آپ کو لون پیار کی سمجھ آگی ہوگی اور کوارڈینٹ کوولینڈ بان بننے کی بھی سمجھ آگی ہوگی اب ہم بورون ٹری فل رائد یہ ہمارے پاس یہ سٹکچر ہے بورون ٹری فل رائد کے جس میں بورومین کے ساتھ یہ تین فلورین کے ایڈم جڑے ہوئے ہیں اور یہ بنتا ہے بوران ٹرائی فل رائیڈ اور اس کے پاس ہمیں لون پیار نظر نہیں آرہا یہ بالکل لون پیار سے خالی ہے اور دوسری طرف یہ نیٹروجن کے ساتھ ہیڈروجن کا بان بنتا ہے ایک اور ہیڈروجن کا اور NH3 یہ بن جاتا ہے اور ساتھ یہ لون پیار بجتتا ہے تو امونیا اپنا یہ والا امونیا کا جو ایٹم ہے امونیا اپنا جو لون پیار ہے وہ بوران کو ٹرانسفر کر دیتا ہے اور اس طرح یہ ایک وارڈینیٹ کو لون پیار بنتا ہے تو لون پیار یہاں پر بنیادی جو ہمارا نکتہ ہے وہ لون پیار ہے اب ہم پڑھتے ہیں کہ لیوز کا ایسر اور بیسر کا نظریہ کیا ہے لیوز کا ایسر اور بیسر کا نظریہ کیا ہے جواب اس کا ہے لیوز کے تصور کے مطابق کیا ہے ایسر ایک ایسر ایک ایسی شئے ہے جو الیکٹرون کا پیار قبول کر سکتی ہے یعنی جو لون پیار قبول کرنے کی سلائیت رکھتی ہے الیکٹرون کا پیار نئے الیکٹرون کا جوڑا جہاں ہم لون پیار پڑھ چکے ہیں اس کو قبول کر سکتا ہے وہ کیا ہے تاہی لیوز ایسر کے ہلاتا ہے لیوز ایسر ایک ایسی شئے ہے جو الیکٹرون کا پیار قبول کر سکتا ہے اور اس طرح بیس ایک ایسی شئے ہے جو الیکٹرون کا پیار دے سکتی ہے یعنی جو پیار الیکٹرون کا پیار دیتے ہیں وہ مالیکیور کیا کرتے ہیں بیس کہلاتے ہیں اور جو الیکٹرون کا جوڑا حاصل کرتے ہیں وہ ایسر کہلاتے ہیں تو یہ تھا لیوز کا ایسر اور بیسر کا نظریہ ایسر ایک ایسی شہہ ہے جو الیکٹرون کا جوڑا کیا کرتی ہے قبول کر سکتی ہے اور بیس ایک ایسی شہہ ہے جو الیکٹرون کا پیار دے سکتی ہے تو الیکٹرون کا پیار دینے والے کو بیس کہتے ہیں الیکٹرون کا پیار کو حاصل کرنے والے کو ایسر کہتے ہیں تو یہ تھا لیوز کا ایسر اور بیسز کا نظریہ مسائل کے طور پر امونیا اور بوران ٹرائی فلورائڈ کے درمیان کوارڈینئر کورنل بانڈ بننے سے ریاکشن ہوتا ہے ابھی ہم پہلے بھی پار چکے ہیں امونیا اور بوران ٹرائی فلور کے درمیان کوارڈینئر کورنل بانڈ کے بننے سے ریاکشن ہوتا ہے جس میں امونیا ایک الیکٹرون پیار دی دیتا ہے امونیا کے پاس ایک الیکٹرون کا پیار موجود تھا اس نے الیکٹرون کا پیار دے دیا جس میں امونیا کیا کرتا ہے کہ الیکٹرون کا پیار دیتا ہے اور بورون ٹرائفل رائیڈ الیکٹرون کا پیار قبول کا لیتا ہے اس طرح امونیا کیا بن گیا بیس ہے اور بورون ٹرائفل رائیڈ ایک ایسد ہے یعنی جو الیکٹرون کا جوڑا دیتا ہے وہ بیس ہے اور جو الیکٹرون کا جوڑا حاصل کرتا ہے وہ کیا ہے ایسد ہے یہ بورون ٹرائفل رائیڈ کا امونیا ایک ساتھ یہ کوارڈنیر بنتا ہے تو یہ ایک ایک شو کیا گیا ہے جسے בوران ٹرائی فرل رائٹ یہ لون پیار حاصل کرتا ہے تو امونیا بیس ہے اور بوران لون پیار بوران ٹرائی فرل رائٹ کو دے رہتا ہے اور ان کا تو ہم نے یہاں پہ دیکھنا یہ ہے کہ امونیا جو ہے یہ لون پیار دیتا ہے یہ بیس ہے اور بورن ٹرائی فلورہ یہ لون پیار حاصل کرتا ہے یہ ایسر ہے کیٹائنز پروٹان بزارتے خود یا میٹرز آئینز لیوز ایسر کے طور پر کام کرتے ہیں یہ ہم دوسری مثال پڑھتے ہیں کہ ایسر کیا ہوتا ہے کیٹائنز کہتے ہیں جن کے پاس الیکٹرون کی کمی ہوتی ہے جب الیکٹرون کسی ایٹم سے نکلتا ہے تو وہ کیٹائن بن جاتا ہے تو کیٹائن جو ہیں یہ لیوز ایسر کی طور پر کام کرتے ہیں مساغ طور پر ایچ پوزٹیو آئین اور این ایسر تھیری امونیا کے درمیان رییکشن جو ہے جہاں ایچ پوزٹیو ایک ایسر اور این ایسر تھیری ایک بیس کی طور پر کام کرتا ہے تو یہ والا رییکشن ہے جس میں ایچ پوزٹیو پلاس این ایچ تھیری تو امونیا کے پاس لون پیار ہے وہ لون پیار ایچ پوزٹیو آئین کو دے دیتا ہے تو یہ کوارڈنیٹ کوورنڈ بان بنتا ہے تو اس میں جو کیٹائن ہے ایچ پوزٹیوائن یہ ایک ایسر کے طور پر کام کرتا ہے اور ایمونیا کیا کرتا ہے بیس کے طور پر کام کرتا ہے تو اس طرح یہ ایسر اور بیس کی نشاندہ ہی ہوتی ہے جو لون پیار کو حاصل کرتا ہے وہ ایسر ہوتا ہے اور جو لون پیار کو دیتا ہے وہ بیس ہوتا ہے سوال ہے کہ اڈکٹ سے کیا مراد ہے اڈکٹ سے کیا مراد ہے ہم اڈاکٹ کے بارے میں پڑھتے ہیں کسی بھی leaves aserd base reaction کی product single ہوتی ہے جو addict کہہلاتی ہے کسی بھی leaves aserd اور base reaction کی product وہ single ہوتی ہے جو کیا کہہلاتی ہے addact کہہلاتی ہے جب leaves aserd اور leaves base جوابینے stri جب leaves aserd اور base کے reaction کرنے سے ایک single product بنتی ہے جس کو track کہتے ہیں یہ تھا addict کیا ہے کسی بھی لیو اسی اثر اور بیس کے ریکشن کی پروڈکٹ کیا ہوتی ہے سنگل ہوتی ہے جو اڈڈکٹ کہہلاتی ہے لیو اس کے دسور کے معطابق نیوٹریلیزیشن ریکشن کی ت réponse کریں لیو اس کے dance سور کے معطابق نیوٹریلیزیشن ریکشن کی ت Honduras کے سوال کے معطابق نیوٹریلیزیشن ریکشن اڈڈکٹ میں کوارڈینیٹ کوورنبار بننے کا عمل الیکٹرون پہ دینے اور قبول کرنے کی وجہ سی ہوتا ہے یعنی جو اڈکٹ بنتا ہے اس میں جو کوارڈنیٹ کوارڈوار بنتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک جو کمپاؤنڈ ہے وہ الیکٹرون پیار دیتا ہے اور دوسرا کیا کرتا ہے الیکٹرون پیار کو قبول کرتا ہے تو یہ ایک اڈکٹ بن جاتی ہے تو یہ نیوٹریلیزیشن ریاکشن کہلاتا ہے الیکٹرون پیار قبول کرنے والے کو ایسر کہتے ہیں جبکہ الیکٹرون کا جو پیار دیتا ہے اس کو بیس کہتے ہیں تو یہ الیکٹرون اور ایسر اور بیس کی تاریخ بھی ہے الیکٹرون پیا قبول کرنے والے کو ایسر کہتے ہیں اور الیکٹرون کے پیا کو دینے والے کو بیس کہتے ہیں سوال ہمارا یہ ہے کہ لیوز کے تصور کے مطابق کون سی اشیا لیوز ایسر کے طور پر کام کرتی ہیں لیوز کے تصور کے مطابق کون سی اشیا لیوز ایسر کے طور پر کام کر سکتی ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ لیوز کے تصور کے مطابق مندجہ دیل اشیا لیباس ایسر کے طور پر کام کر سکتی ہے یعنی کوئی بھی شایゃ جو خالی آربيٹر رکھتی ہو لیباس ایسر کے طور پر کام کر سکتی ہو ایسے مالکوں جن میں مقضی ایٹم کا آکٹیٹ نام کمل ہوتا ہے ایسے مالکور جن میں مرخزی ایٹم کا آکٹیٹ نام کمل ہوتا ہے مسائل کے طور پر بی ایف تیری ایل سی ایل تیری اور ایفی سی ایل تیری میں مرخزی ایٹم اپنے گیر صرف چھے الیکٹرون رکھتا ہے اس لئے یہ الیکٹرون پیار قبول کر سکتا ہے تو پہلے بھی ہم پڑھ چکتے ہیں بی ایف تیری بوران ٹرائی فل رائٹ میں بوران کے پاس لون پیار کی کمی ہوتی ہے اس کا جو مرخزی ایٹم ہے یہ بوران ہے اس کے پاس لون پیار کی کمی ہوتی ہے اور جس مالکور کے مرخزی ایٹم میں الیکٹرون کی کمی ہوتی ہے وہ کیا کرتا ہے ایسر کے طور پر کام کر سکتا ہے اس طرح ایل سی ایل تیری میں الیمونیاں کے پاس الیکٹرون کی کمی ہوتی ہے اور فیرس کے پاس بھی الیکٹرون کی کمی ہوتی ہے تو یہ ایسر کے طور پر کام کر سکتے ہیں تو ایسے مالکور جن کے مرخزی ایٹم کا آکٹیٹ نام کمل ہوتا ہے مساقت طور پر بی ایسی 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 ای اور حاصل کرنے والے کو لیو السائسر کہتے ہیں تمام کچائینز لیوہ س سر کے طور پر کام کر سکتے ہیں اللہ pies این اے پوزٹیم کے پوزٹیم اور سی اے ٹو پوزٹیم جو آئین ہے آئین یہ کیٹائینز37 جو کبھول کرنے کا بہت کام رجحان رکھتے ہیں جبکہ ایج پوزٹیم اور ایجی پوزٹیم آئین وغیرہ آئین کو کبھول کرنے کا بہت زیادی رجحان لگتے ہیں اس لئے یہ لیو اس آئین کے طور پر کام کرتے ہیں سوال ہمارا یہ ہے کہ لیوز کے سور کے مطابق کون سی اشیاء ہیں جو لیوز بیس کے طور پر کام کر سکتی ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کون سی اشیاء لیوز بیس کے طور پر کام کر سکتی ہیں کوئی بھی اشیاء جو الیکٹرون کا انشیارڈ پیارڈ رکھتی ہو لیوز بیس کے طور پر کام کر سکتی ہے کوئی بھی اشیاء جو کیا کرتی ہو جس کے پاس انشیارڈ پیار الیکٹرون کا جوڑا ہو جس کے پاس لون پیار موجود ہو وہ لیورس بیس کے طور پر کام کر سکتی ہے جو کوئی بھی شاہ جو لون پیار موجود ہو جس کے پاس وہ کیا کر سکتی ہے لیورس بیس کے طور پر کام کر سکتی ہے تو نیوٹرل اشیا جو کام از کام الیکٹرون کا ایک لون پیار رکھتی ہو مثلا امونیا امینز الکوہلز وغیرہ لیورس بیس کے طور پر ریاکٹ کرتی ہیں کیونکہ یہ الیکٹرون کے لون پیار کی حامل ہوتی ہے تو جو جس چیز کے پاس لون پیار موجود ہوتا ہے وہ کیا کر سکتی ہے وہ بیس کے طور پر ریاکٹ کر سکتی ہے جیسے امونیا ہے جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ این ایچ تھری امونیا اس کے اوپر بھی یہ لون پیار موجود ہے اس طرح امین ہے اس میں نائٹوجن کے اوپر لون پیار موجود ہے اور الکوہل جو ہے اس کے اوپر دو لون پیار موجود ہیں تو یہ بھی بیس کے طور پر ریاکٹ کر سکتی ہے یہ بھی بیس کے طور پر ریاکٹ کرتی ہے جس چیز کے اوپر لون پی آر موجود ہوگا وہ چیز بیس کے طور پر ریاکٹ کرتی ہے دوسرا پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ نیکٹیو چارجر اشیا یا این آئین مساکت طور پر کلورائیڈ سائنائیڈ اور ہیڈرو اکسائیڈ آئین وغیرہ لیوز بیس کے طور پر کام کرتی ہیں نیکٹیو چارجر آئین نیکٹیو چارج اس وقت آتا ہے جب کوئی ایٹم الیکٹرون کے جوڑے کو حاصل کرتا ہے جب کچھ چیز الیکٹرون کو حاصل کرتی ہے تو وہ این آئین بن جاتی ہے تو جس کے پاس الیکٹرون کی زیادتی ہوتی ہے وہ این آئین ہوتی ہیں تو الیکٹرون رکھنے والے جو ایٹم ہوتی ہیں وہ بیس کے طور پر کام کرتے ہیں جیسے سائنائیڈ ہے ہیڈرو اکسائیڈ آئین اور ہیڈرو اکسائیڈ آئین وغیرہ یہ لیوز بیس کے طور پر کام کرتے ہیں تو ہیڈرو اکسائیڈ آئین کے اوپر بھی نیکٹیو چارج ہے یہ بھی بیس کے طور پر کام کرتے ہیں کالورائیٹ کے اوپر بھی نیکٹی چارج ہے اور سائنائیڈ کے اوپر بھی نیکٹی چارج ہے سی این سائنائیڈ یہ بھی بیس کے طور پر کام کرتے ہیں تو یہ تھا لیوز کا ایسر اور بیس کا کنسپٹ جس میں ہم نے تفسیر کے ساتھ پڑھا ہے امید ہے کہ یہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آگیا ہوگا اب ہم بک کی طرف چلتے ہیں ہمارے بک میں ہے لیوز کا ایسر اور بیس کا نظریہ یہ ہم پڑھتے ہیں تو لیوز کا ایسر اور بیس کا جو نظریہ وہ کا پیش کیا گیا تو یہ انیس سو تیس میں پیش کیا گیا یہ بھی انیس سو تیس میں پیش کیا گیا یہ ایسر کیا ہے ایسر ایک ایسی شئے ہے جو الیکٹرون کا پیار قبول کر سکتا ہے لیوز ایسر ایک ایسی شئے ہے جو الیکٹرون کا پیار قبول کر سکتا ہے جبکہ بیس ایک ایسی شئے ہے جو الیکٹرون کا پیار دے سکتی ہے تو یہ تھا لیبس ایسر کیا ہوتا ہے اور لیبس بیس کیا ہوتا ہے مثال کے طور پر امونیا اور بورن ٹرائی فلرائی کے درمیان کوارڈینیٹ کوولینٹ بانڈ کے بننے سے ریکشن ہوتا ہے جس میں امونیا ایک الیکٹرون پیار دیتا ہے اور بورن ٹرائی فلرائیڈ الیکٹرون پیار قبول کرتا ہے تو یہ اس کی مثال ہے اس لیے امونیا بیس ہے اور بورن ٹرائی فلرائیڈ ایک ایسر ہے تو یہ تھا ایسر اور بیس کیا ہوتی ہیں کیٹائنز لیوز ایسر کی طور پر کام کرتے ہیں مسائل طور پر ایچ پوزٹی وائن اور این ایچ تھری کے درمیان میں جو ریکشن ہوتا ہے یہ بھی مسائل ہے ایسر اور بیس کی کیٹائنز لیوز ایسر کے طور پر کام کرتے ہیں مسائل طور پر ایچ پوزٹی وائن اور این ایچ تھری کے درمیان ریکشن جہاں ایچ پوزٹی وائن ایک ایسر اور امونیا کے بیس طور پر کام کرتا ہے ایچ پوزٹی وائن ایچ تھری تو امونیا ایک بیس ہے یہ لون پیار ایسر کو دیتا ہے تو اس طرح اسپران کو آرڈنیر کو گران بانڈ بن جاتا ہے کسی بھی لیویس ایسر اور بیس کی جو پروڈکٹ ہے وہ سنگل ہوتی ہے جو اڈکٹ کہہ لاتی ہے تو یہ اڈکٹ کی تعریف ہے اڈکٹ کی اسے کہتے ہیں یہ دو مسالیں ہم نے پڑی ہیں ایسر اور بیس کیا ہوتی ہے یہ پڑا ہم نے دو مسالیں پڑی ہیں اور اب ہم پڑتے ہیں اڈکٹ کیا ہے تو کسی بھی لیویس ایسر اور بیس کی بیس ریکشن کی جو پروڈکٹ سنگل ہوتی ہے جو اڈکٹ کہہ لاتی ہے پس لیویس کے دصور کے مطابق نیوٹرائزیشن ریکشن میں کوارڈنیر کوارڈبان بننے کا عمر الیکٹرون پیار دینے اور قبول کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے تو یہ دو مسالیں جہاں پر دو ڈائفنیشن آتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ اڈکٹ کیا ہے اور دوسرا یہ تھا کہ لیویس کے دصور کے مطابق نیوٹرائزیشن ریکشن نیوٹرائزیشن ریکشن کی بضاحت کریں تو یہ بھی سوال یہاں پر بنتا ہے لیویس کے دصور کے مطابق نیوٹرائزیشن ریکشن کی بضاحت کریں یا اس کی تعریف کریں اڈکٹ میں کوارڈنیر کوارڈبان بننے کا عمر الیکٹرون پیار دینے اور قبول کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے الیکٹرون قبول کرنے والے کو ایسر اور الیکٹرون پیار دینے والے کو بیس کہتے ہیں پس کوئی بھی شاہ جو الیکٹرون کا انشیار پیار رکھتی ہو لیویس کے طور پر کام کر سکتی ہے جبکہ کوئی بھی شاہ جو خالی آر بیٹر رکھتی ہو الیکٹرون کا پیار قبول کر سکتی ہو لیویس ایسر کے طور پر کام کر سکتی ہے اور کون سی چیزیں ہیں جو لیویس ایسر کے طور پر کام کر سکتی ہیں تو اس کا جواب جو ہم پڑھیں گے کون سی ایشیاں ہیں جو لیویس ایسر کے طور پر کام کر سکتی ہیں تو اس کا جواب ہم جہاں سے شروع کریں گے کہ کوئی بھی شیئر جو خالی آر بیٹر رکھتی ہو اور الیکٹرون کا پی آر قبول کر سکتی ہو لیبوس اسی طور پر کام کر سکتی ہے لیبوس کے سبق اندار مندجہ دل اشیار لیبوس اسی طور پر کام کر سکتی ہیں پہلا جو پوائنٹ آف یہ ہے کہ ایسے مالکوں جن میں مرخزی ایٹم کا آوکٹیٹ نام کمل ہوتا ہے مسائل کے طور پر بی اف تھری اے لسی آل تیری اور ایفی سی آل تیری میں مرخزی ایٹم اپنے گھر صرف 6 الیکٹرون رکھتا ہے اور یہ الیکٹرون پیاں قبول کر سکتا ہے دوسرا پوائنٹ ہے سادہ کیاٹائنز لیبوس اسی طور پر کام کر سکتی ہیں تمام کیاٹائنز میں چونکہ الیکٹرون کی کمی ہوتی ہے اس لیے یہ لیبوس اسی طور پر کام کرتے ہیں البتہ ANA positive K positive اور CA positive یہ CIA آپ نے کار دینا ہے یہ اس کے اندر نہیں پڑا جائے گا سی جو ہے یہ ویسے ہی غلطی سے لکھا گیا ہے یہاں پر تو کے پوزٹیو اور سی اے پوزٹیو آئین وغیرہ کیٹائنز الیکٹرون کو قبول کرنے کا کام اور جہاں رکھتے ہیں جبکہ ایچ پوزٹیو اور ایجی پوزٹیو آئین الیکٹرون کو قبول کرنے کا بہت زیادہ جہاں رکھتے ہیں اس لیے لیوز ایسر کے طور پر کام کرتے ہیں تو یہ تھا اس کا جواب کہ کون سی ایشیاں ہیں جو لیوز ایسر کے طور پر کام کر سکتی ہیں تو یہاں سے جواب سٹارٹ ہوتا ہے تو یہ آپ نے یہاں سے ہی اس کو نشان لگا لینا ہے اب کون سی ایشیاں ہیں جو لیوز بیس کے طور پر کام کر سکتی ہیں تو پس کوئی بھی شاہ جو الیکٹرونز کا انشیارڈ پیار رکھتی ہو لیوز بیس کے طور پر کام کر سکتی ہے لیوز کے سبقمتہ مندجہ در ایشیاں لیوز بیس کے طور پر کام کر سکتی ہیں نیوٹرل اشیا جو کم از کم الیکٹروں کا لون پیار رکھتی ہوں مثلا امونیا امین الکوہر بغیرہ لیورس بیس کے طور پر ریاکٹ کرتی ہیں کیونکہ یہ الیکٹروں کے لون پیار کی حامل ہوتی ہیں تو یہ جن کے اوپر لون پیار ہوتا ہے وہ بیس کے طور پر ریاکٹ کرتی ہیں یہ امونیا ہے این ایچ تیری یہ امین ہے آر این ایچ ٹو یہ امینو گروپ اس کو کہتے ہیں تو آر اس کے ساتھ کے یہ امین ہے آر سنگل بار او سنگل بار ایچ اس کے پاس دو لون پیار موجود ہیں امین کے اوپر ایک لون پیار موجود ہے اور امونیا کے اوپر بھی ایک لون پیار موجود ہے نیٹر جن کے اوپر لون پیار موجود ہے تو وہ اشیا جن کے اوپر لون پیار موجود ہو وہ بغیرہ کرتی ہیں بیس کے طور پر ریاکٹ کرتی ہیں نیک سفر پر ہم چلتے ہیں نیکٹیو چارجر اشیا یا این آئینز یہ نیکٹیو چارجر اشیا ہے یا کیا ہے این آئین مساغی طوبہ کالورائیڈ سائن آئین اور ہیڈ اوکسائڈ آئین وغیرہ license کی طور پر کام کرتے ہیں تو یہ ہیڈ اوکسائڈ آئین ہے OH نیکٹیو آئین کالورائیڈ آئین ہے CL نیکٹیو آئین اور سائن آئین CL نیکٹیو یہ base کے طور پر کام کرتے ہیں تو یہ تھا لیوز کا bait اور base کا concept جو ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھا ہے بہت ہی آسان ہے اس میں آپ نے لون پیار کو Consider کرنا ہے لون پیار جن کے اوپر موجود ہوتا ہے وہ بیس ہوتے ہیں وہ بیس کے طور پر ایکٹ کرتے ہیں جو لون پیار دیتے ہیں وہ بیس ہوتے ہیں جو لون پیار کو حاصل کرتے ہیں وہ ایسر ہوتے ہیں تو یہ تھا ایسر اور بیس کا لیوز کا کنسیپٹ امید ہے جو ہم نے پڑھا ہے وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آگیا ہوگا اس طرح کی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں گی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جو بھی ویڈیو بنے وہ آپ تک پہنچتی رہے اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ تعالی ہم سب کا اہمین حاصل ہو اللہ حافظ